دوستو اگر آپ بھی رنگو سنگھ اور سورے کمار یادف کو دنیا کا سب سے خطرناک ٹی ٹوئنٹی بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انڈیا اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں رومانچ کی ساری حدیں تو اس وقت پار ہو گئے جب مقابلہ انتیم اوور میں جا پہنچا جہاں گیند اور بلے کے بیچ ہوئے زبردست گھماسان میں تو ٹی ٹوئنٹی کے بیس ساروں کے ریکارڈ کو توڑ کر رکھ دیا تو آخر کیسے انتیم اوور میں رنگو سنگھ نے اپنے بلے سے تہاڑ لگاتے ہو ٹیم انڈیا کو دلائی کبھی نہ بھوننے والی ایتیحاسی کچی کیسے افغانستان کے گیند بازوں کو جم کر دھوے زبردست مقابلے کی پوری ہائی لائٹ تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رنگو سنگھ اور یہیس سویچ ہے سوال میں کون ہے سب سے خطرناک بلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں افریقہ دورہ ختم کرنے کے بعد بھارتیہ ٹیم اپنے گھر پر افغانستان کے خلاف پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ کھیلنے کے لیے پنجاب کرکیٹ ایزوزییشن محالی کے میدان پر اتھو اس بھارتیہ ٹیم کے کپتان روہد شرما نے ٹی ٹوئنٹی مقابلے سے ٹوئنٹی مقابلے سے ٹوس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن ارشدیب سنگھ کی گھا تک گین بازی کے آگے افغانستان کے ایک بھی ٹاپ آرڈر بلے باز میدان پر ٹک نہیں سکے لیکن اپنی ٹیم کو سنبھالتے ہوئے محمد نبی نے شاندار بلے بازی کا نظارہ دکھایا ایک کے بعد ایک بھارتیہ گین بازوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اپنے ٹیم کے سکور کو بیس اوور میں دو سو رنوں تک پہنچا دیا بھارت کی طرف سے ارشدیب سنگھ نے کل چھے وکٹ چٹکائے وہیں مکیش کمار اور واشنگٹن سندر نے دو دو وکٹ لیے وہیں بھارتیہ بلے بازوں کو یہ سکور حاصل کرنا اتنا آسان افغانستان کے گین بازوں کے سامنے نہیں ہونے والا تھا لیکن ٹیم انڈیا بڑا لکشے چیز کرنے میں ماہر ہے اسی لئے ٹیم انڈیا کا حوصلہ ساتھے آسمان پر رکھا تھا لیکن افغانستان کی ٹیم میں ایک سے ایک گھا تک گین باز بھرے ہوئے ہیں ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے شبھمن گل کے ساتھ جیسوال میدان پر اترے ان دونوں بھارتیہ اوپنروں کا بلہ جم کر دہارنا شروع کر دیا اپنی ٹیم کے سکور کو پاور پلے کے چھٹے اووہ میں بہتر رنوں تک پہنچا دیا اور اوپنروں نے مل کر اپنی ارد شتکیہ ساجہ داری پوری کر لی لیکن دونوں بلے باز پھر زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے نوین الہق کے شکار ہو کر پویلین لوٹ گئے لیکن میدان پر سورے کمار یادو اور رنکو زنگ خطرناک انداز میں بلے بازی کر رہے تھے ان دونوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا ایک کے بعد ایک کئی شاندار چوکے اور چھکے لگنے شروع کر دیا ان دونوں بلے بازوں نے مل کر میدان پر ایسا تانڈو مچایا کہ جسے دیکھ کر افغانستان ٹیم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں ان دونوں کھلاڑیوں نے اپنے بلے سے افغانستان کے ہر گینداز پر ٹوٹ کر پرہار کیا رنکو زنگ تو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے راشد کھان سے لے کر نویل پھل حق تک ہر گیندازوں کو جم کر دھویا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنی توفانی ارد شدک ٹھوٹ دیا اس کے بعد بھی ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا بھارتی ٹیم کے سکور کو ایک سو چالیس رنوں کے پار پہنچا دیا رنکو زنگ کا بلہ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا مانو یہ بلے باز اکیلے میچ کو ختم کر دے گا کیونکہ وہ سورے کمار یادف کے ساتھ مل کر زبردست تباہی مشا رہے تھے رنکو آج آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے ان کا بلہ ایک بار بھی رکنے کا نام نہیں لیا یہ دونوں بلے باز گھاتک انداز میں بلے بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے بھارتی اکھیما خوشی سے جھوم رہا تھا وہیں سٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی جیت کا جشن منا رہے تھے لیکن افغانی گینداز بہت چترائی سے گینداز ہی کرتے ہیں وہ کبھی بھی میچ کا رکھ پلٹ سکتے ہیں لیکن رنکو سنگھ ہار ماننے والے نہیں تھے وہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ میدان پر اترے تھے ان کا پردرشن دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا کیونکہ رنکو سنگھ اس انداز میں بلے بازی کا نظارہ پیش کر رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے رنکو سنگھ اور سورے کمار یادف نے اپنے بلے سے ایسا تاندف مچایا کہ شاید یہ افغانستان ٹیم یہ میچ اپنے جیون میں بھول پائے گی اور اسی کے ساتھ رنکو سنگھ نے اپنا توفانی شتک جھوڑ دیا وہ بھی کیول چالیس گیند میں جسے دیکھ کر پورا ہندوستان یوہ کھلاڑی کو سلام کرنے لگا ان دونوں بلے بازوں نے اپنی بیٹنگ کو شاندار نظارہ دکھایا لیکن میچ پوری طرح سے پھنس گیا ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے پندرہ رنوں کی ضرورت تھی اور یہ دونوں بلے باز میدان پر حوصلوں کے ساتھ ڈکے ہوئے تھے لیکن راشد کھان نے اپنی خدرنا گیندازی سے میچ کا مو مور دیا اور یہ میچ برابری پر ختم ہو گیا یہ میچ میں کوئی بھی وجیتہ نہیں ملا جس کے بعد فینس کی ڈیمانڈ پر سوپر آور مقابلہ کھیلنے کا نیڑنے لیا گیا دونوں کپتان بھی سوپر آور کھیلنے کے لیے مان گئے اور پھر اکبر افغانستان ٹیم کو بلے بازی کرنے کے لیے سوپر آور میں مل گیا افغانستان کے بلے بازوں نے سوپر آور میں شاندار پردرشن دکھاتے ہوئے چھے گیند پر چوبیس رن بنا لیے انہیں تو یہ لگنے لگا کہ اب ہی ہم مقابلہ کسی بھی حال میں جیت جائیں گے کیونکہ چوبیس رن چھے گیند پر بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے لیکن انہیں کیا پتا تھا آج کا دن صرف رنکو سنگھ کے نام ہے اس لکشے کا پیچھا کرنے اترے بھارت کی طرف سے رنکو سنگھ اور سورے کماری آدھو وہیں گیند لے کر اپنی ٹیم کے لیے پہلے اوبر پھیکنے آئے نوین الہک سٹرائک پر تھے رنکو سنگھ اور پہلی گیند پر رنوین الہک کے رنکو سنگھ نے اپنے انداز میں امپائر کے اوپر سے شاندار چھککہ لگا دیا جیسے دیکھ کر بھارتے کھیمہ ایک بار پھر خوشی سے جھوم اٹھا اب ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے پانچ گیندوں میں اٹھارہ رنو کی ضرورت تھی لیکن رنکو سنگھ ابھی بھی اسی انداز میں بلے باز ہی کر رہے تھے دوسری اور تیسری گیند پر بھی نوین الہک کے رنکو سنگھ نے اپنے انداز میں لگاتار دو چھکے جردیے جیسے دیکھ کر نون سٹرائک پر کھڑے سورے کماری آدھو بھی حیران رہ گئے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے اب ٹیم انڈیا کو کیول جیت کے لیے تین گیند میں چھے رنو کی ضرورت تھی بھارتی کھیمہ جیت کا جشن منا رہا تھا اسٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی خوشی سے جھوم رہے تھے ہر کوئی رنکو کے ونگز سکس کا انتظار کر رہا تھا رنکو کے سامنے جیسے چوتھی گیند نوین الہک پھینکنے آئے ایک بار پھر اسی انداز میں رنکو نے اسے لونگ آن کی دشاں میں شاندار چھکا لگا کر بھارتی ٹیم کو میچ جتا دیا اور نوین الہک کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی رنکو سنگھ نے ٹی ٹوئنٹی میں شدک لگانے والے بھارت کے پہلے یوہ کھلاری بن گئے اور انہوں نے اسی کے ساتھ نیا کیرتیمان بہت کم عمر میں رچ دیا یہ دیکھ کر ہر کوئی رنکو کا بہت بڑا فین ہو گیا لیکن دوستوں اب آپ کو بتا دیں یہ کہانی ایک پریکٹس میچ کی کہانی تھی مگر ہر کوئی یہی امید کر رہا ہے کہ گیارہ جنوری کو ہونے والے بھارت اور افغانستان کے بیچ میچ میں کچھ ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملا تو دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے رنکو سنگھ اور سورے کمار یادو میں کون سب سے خطرناک بلے باز ہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات